بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ پس سیکنڈ فارم اکھو باب پس اوپجیکٹ سبجیکٹ ہوتا ہے کام کرنے والا یعنی ہی شیئے ٹائپ بھی دے گیو اور جو ایک نیم ہو وہ سبجیکٹ کہلائے گا اس کے بعد سیکنڈ فارم اکھو باب آئے گی اور یہ آپ نے سیکنڈ فارم کی کانی ہے اور اس کے اینڈ میں اوپجیکٹ کلانا ہے یعنی بہت سکنگ مدد جانے اسی جیسے میں آپ لیکن ایک ایک زیمپل دے رہی ہوں وہ سکول گیا یعنی وہ سکول گیا ہی وینڈ سکول گیا ہی سبجیکٹ وینڈ سیکنڈ فارم اکھو بھی اور سکول مائی اوپجیکٹ ہے سنرانس پہلے میں نے آپ کو پاس الیکٹر ان سیمپل کے بارے ہوتا ہے اب آپ دیکھیں پاس الیکٹر انڈ نیکٹی کی کیا پہچاند ہوگی ہے اب دو جبلے میں ایک چونڈ کی پڑھئی کے علاوہ ان کے ساسد نہیں کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سیمپل میں ہم ہم ہیلکی اوپ جوز نہیں کرتے اس میں ہیلکی اوپ آتا ہے ہیلکی اوپ آتا ہے اور اس کی فارمیشن ہے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد ہیلکی اوپ آئے گا ہمارے پاس پھر فرسٹ فارم اوپ لگے گی اب یہاں یہ بات نوٹس کرنے بھی ہے اس سیمپل میں سیکنڈ فارم آتی ہے لیکن نیگٹیو میں دیڈ نوٹ کے بعد جو سیکنڈ فارم ہے وہ فرسٹ بن جاتی ہے اس کے بعد اوپجیکٹ آتا ہے ہمارے پاس جیسا کہ ایک ایک زیمپل ہے یہاں پہ ہم نے فرسٹ فارم لگائی ہے دیڈ نوٹ لگانے کے بعد تو یہ بات خاص طور پہ یاد رکھیں گا کہ نیگٹیو میں سیکنڈ فارم کو آپ نے فرسٹ فارم لازمت بنایا ہے جی کلاس پائی اب ہم پاس ریڈ ایٹرگیٹیو کے بعد جانیں گے اس کے پرچاند دو جملوں کے شروع میں کیا اور آخر میرک شرط کے بڑھیے ہی آتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہیلکی باؤس دیڈ مجتمع ہوتا ہے اور اس کی فارمیشن دیکھیں سب سے جملے کے سٹارٹ ہم بھی ایک کل ہوتھ کریں گے اس کے بعد سبجیکٹ سبجیکٹ پہ پار پھر اپجیکٹ اور اس کے بعد پسٹر مارک اور یہ تیرے کچھ جملوں میں پسٹر مارک دلانا نہ بھیئے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ پر سبتہانی سوکا پر نہیں ہوتا اور اس کی ایک زیمپل ہے کیا ہم نے کرکٹ کھیلی کیٹد بے پلیکٹ پسٹر مارک ٹھیک ہے یہ تو ٹھات پر تینوں کی فارنیشن اور اس میں آپ کو آپ کو قداز گیا ہے اسے اچھی طرح سے لرم سیدیکھ جائے گا دلوٹ سمیش کی صورت میں آپ کے انگیسے مجھوڑ ہیں ان سے آپ نے اندازل کرنا ہے سیکھنا ہے ان کا اپنی پرینٹس کرنی ہے اوکی اللہ سلام علیہ وسلم